بسم اللہ الرحمن الرحیم گناہوں کے دریاں میں کشتی پسی ہے الہی مدد کر مدد کی گھڑی ہے گناہوں کے دریاں میں کشتی پسی ہے گناہوں کے دریاں میں کشتی ہے موسیقی 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 یا رسول اللہ کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان دنیا تے کسے نو ہے عبادت تے کہ میں نو صرف تے را ہے سہارا یا رسول اللہ کہ میں نو صرف تے را ہے سہارا یا رسول اللہ زمینوں آسمان سورج ستارے عرشت کرتی ہے تیرے واسطے سہارا پسارا یا رسول اللہ ہے تیرے واسطے سہارا پسارا یا رسول اللہ تو سانو اپنے ورگا سمجھ دینے اکل دینے تو سانو اپنے ورگا جان دینے اکل دینے کہے کر دینے میں بکارا یا رسول اللہ یہ جو لفظ میں نے رکھتا ہے نا ناعت میں بکارا یہ پنجابی کا لفظ ہے بکارا کا مان آتا ہے بندے کو ایک سو تین ایک سو چار بہار ہو جاتا ہے نا تو وہ خواست باغتہ ہو جاتا ہے فینس لفظ ہو جاتا ہے اس سے پتہ نہیں ہوتا کہنا کیا تو کیا کہہ دیتا ہے یہ نبت لکتوں کا حال ہے تو سانو اپنے ورگا سمجھ دینے اکل دینے پہ کر دینے میں بکارا یا رسول اللہ پہ کر دینے میں بکارا یا رسول اللہ تیرے دربار اکدس جج میری حاضری ہوئے میں پلکان نال دیں وہاں گا بہارا یا رسول اللہ بہارا بہارا کہتے ہیں جاڑو دینے یہ تو بات پکتے ہیں کہتے ہیں جس کا نام محمد یا یہ کس چیز کا مختار نہیں نبی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا یہ بکارے کہتے ہیں لیکن غلام کیا کہتا ہے کہ تیرے دربار اکدس جج میری حاضری ہوئے میں پلکان نال دیں وہاں گا بہارا یا رسول اللہ بروزِ حشرِ آقا میری اے پانو کج لینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ غلام رہے یا کتاوِ بروزِ حشرِ آقا میری اے پانو کج لینہ جدوں کوئے گئے ملان دان سارا یا رسول اللہ جدوں کوئے گئے ملان دان سارا یا رسول اللہ قدی وچھاپ دے کوئے نظارا یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زہر باز xx Abang زندہ باد اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا کے بعد اللہ سبحانہ ہوں کے بڑے لادلے بڑے پیارے بڑے کریم بڑے شفیق بڑے رحیم بڑے مہربان شینشاہِ انسوجان تائیدارِ قرون مکان من باجود و سحا مادنے نطف و عطا سیدہ منہ السلام علیہ خواہ کے لادلے سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے آنکھوں کے دارے سید داخلی مسابیہ کے رائے دلارے ہم سب کی جان سے اجازہ تیارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ بار کے کتشیہ میں حدیعہ جرود و سلام ارس کیا کہ آج کا میرا جو موضوع ہے وہ یہی ہے سیدنا ایمام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مثل جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلابت کرنے کے شرف خاصل کیا گیارمہ پارہ ہے سورہ یونس کی آیہ نمبر ستاون ہے فرمایا يَا أَيُّهَنَّاسُ وَشِفَا رحمت صرف سرکار کے غلاموں کے لیے ہے تاج در ختم نبوت کے دیوانوں کے لیے ہے عشق نبی کے پروانوں کے لیے ہے یہ انداز ہے قرآن مقدس کا پہلے تمام لوگوں کو مخاطب کیا يَا أَيُّهَنَّاسُ قَدْ جَاتُكُمْ مَعْوِزَتُمْ مِرَبِّكُمْ اس کے بعد پھر فرمایا وَشِفَا اللِّمَا فِي الصَّدُورِ یہ تمہارے دلوں میں روحانی جسمانی بیماریاں یہ ان کے لیے شفا ہے اگلا جملہ اس سے بھی کریم ہے وَهُدَوْمْ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ اینڈ آگاویڈنس اینڈ آمرسی فاردی بلیور لیکن حضیعت اور رحمت صرف ایمان والوں کی لیے پرانے مقدس جو ہے وارنک سارے لوگوں کے لیے ہے لیکن حضیعت اور رحمت ایمان والوں کی لیے تو سائمین رضیت شام اللہ سبحانہ ہونے جب حضرت انسان کو اس جہاں میں بیجا اس کو بے محارے اونٹ کی طرح چھوڑنے دیا بلکہ اس کی تربیت کے لیے اس کی معرفت کے لیے اس کی روشنی کے لیے اللہ سبحانہ ہونے دو قسم کی انقضامت فرمائے پہلا سلسلہ انبیاء رسول کا ہے دوسرا سلسلہ صحاف و کتب کا اللہ تعالی نے اس کی حضیعت کے لیے دو طرح کے انقضامت فرمائے پہلا انقضام تو اللہ تعالی یکے بعد دیگر ہر دور میں کسی نہ کسی نبی یا رسول کو مبوض فرماتے رہے دوسرا سلسلہ سحاف و کتب کا کسی نبی کو صحیح پہ دیئے کسی کو کتابیں انقضامت فرمائے آدم صفی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں نور بانتے رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی زیادہ آشی فرماتے رہے یہ سرور اللہ بھی ہم دیرے میں ٹھوک رہیں کھانے والے لوگوں کو نور کا راستہ دکھاتے رہے لیکن جب سیدہ امنا اسلام علیہ کے لال کی باری آئی میرے نبی باکمال کی باری آئی تو اللہ سبحانہ ہونے تمام انوار کو کٹھا کر کے اپنے نور کی شکل میں نور مصطفیٰ بناتے دے جائے آدم اللہ السلام کے اللہ تعالی نے صحیح پہ فرمائے نور اللہ السلام کو صحیح پہ ملے ابراہیم اللہ السلام کو صحیح پہ دیئے گئے دعوذ علیہ السلام کو ضبور دی گئی مساکلم اللہ کو طرات مقدس دی گئی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس دی گئی لیکن جب میرے نبی امی کی باری آئی صحب علم اللہ دنی کی باری آئی اب تاجدار ختم نبوت کی باری آئی تو اللہ سبحانہ ہونے تمام صحائف اور تمام کتب کے علوم کو کٹھا کر کے علم کا گنجینہ بنا کر قرآن مقدس کی شکل میں سینہ مصطفیٰ میں رکھنی اور باقی تمام انبیاء آدم اللہ السلام سے لے کر یہ صحیح مسلم تک صحیح پہ صحیح پہ یا کتابیں لینے کے لیے کسی نہ کسی مقام پہ جایا کرتے آدم اللہ السلام کو ایک جگہ بلا کے صحیح پہ دیئے نول اللہ السلام کو ایک جگہ پہ بلایا صحیح پہ تافرمائے حلیل اللہ کو بلایا صحیح پہ تافرمائے پھر دعود علیہ السلام کو بلایا زبور شریف دی موسیٰ قلیل اللہ کو چالیس دن روزہ رکھا ہے کوئتور پہ بلایا تو رات شریف دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجھیل دی لیکن جب میرے نبی باکمال کی باری ہے سیدہ عاملہ السلام علیہ 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 آئے گا اگر احد میں ہے قرآن احد میں آئے گا اگر حضار میں ہے قرآن ادھر آئے گا اگر حنین میں ہے قرآن ادھر آئے گا اگر سعید آج شاہ اسلام علیہ کے بستر پر ہیں تو قرآن ادھر آئے گا آدم علیہ السلام صحیفوں کے مطاعت تھے نول علیہ السلام صحیفوں کے مطاعت تھے اللہ کے حلیل صحیفوں کے مطاعت تھے دعوت علیہ السلام زبور کے مطاعت تھے موسیق علیم اللہ زبور کے مطاعت تھے یہ سرور اللہ انجیل کے معتاج تھے لیکن میرے محبوب قرآن مجید کے معتاج نہیں قرآن مجید میرے محبوب کا معتاج تھے کیونکہ جہاں نبی کا قیام ہوتا تھا وہی رب کا سلام ہوتا تھا اور نازل اس کا کلام ہوتا تھا اور دیکھ لیجئے کہ باقی تمام انبیاء رسول کو ایک وقت میں ایک جگہ پہ صحیفے یا کتابیں دین گئی لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو تقریباً تئیس سال کی عمر میں نجمن نجمن دیرے دیرے آئیستہ گریجولی قرآن مقدس کو آپ کے سینہ اتفر پہ اتارا گیا یہاں ایک نقصہ نکل گا کہ باقی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں ان میں بھی حدیعت ہے نور ہے قرآن مقدس بھی اللہ کی کتاب حدیعت ہے نور ہے باقی کتابیں اٹ اے ٹائم اٹ اے پلیس دی گئیں لیکن قرآن مقدس تقریباً پئیس سال میں جہاں جہاں محبوب جاتا تھا پیچھے پیچھے اللہ کا قرآن جاتا تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ لما فکری ہے سوچنا جا کر یا الہی اس کی وجہ کیا ہے باقی کتابوں میں بھی حدیعت کا نور ہے تیری مار فتح ہے قرآن مقدس میں بھی لیکن باقی کتابوں کے لیے آپ نے ایک جگہ کا انتحاب کیا ایک وقت کا انتحاب کیا لیکن قرآن مقدس میں ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے سنو رب تعالیٰ کا جواب کہ باقی کتابوں میں صرف دستور و منشور دینا تھا قرآن مجید میں دستور و منشور بھی دینا تھا اپنا محبوب کے داؤں کو محفوظ بھی کرنا تھا محبوب جون جون تیری عدا بدلتی جائے گی ایسے ہماری صدا بدلتی جائے گی جون جون تیری عادت بدلتی جائے گی ایسے ایسے ہماری ہے تو صرفی جائے گی یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا یہ بغیر دلیل کے نہیں کیا اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ مضمل ہے ہماری کے باقی بھی دیکھیں نا آدم اللہ السلام نے اللہ کی عبادت کی ہے تمام انبیاء نیک لکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک نبی کو بھی یہ نہیں فرمایا محبوب کہ عبادت تھوڑی کار عبادت نہیں آج بدبخت دنیا میرے آقا کریم کے اختیار کے بارے میں جھگڑے کرتی ہیں فرشتے بنائیں نبی یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا یہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ہفتی کو عبادت میں بھی حق کا اختیار کی اور میرے وہ تاجہ دارے ختم ہے نبوت میں آدم صفی اللہ عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی اے نو نجی اللہ عبادت بھی میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی اے خلیل اللہ بے شک تو میرا خلیل ہے لیکن عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی موسیٰ قلیم اللہ تو بھی سن لے تو قلیم ہیں لیکن عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی عیسیٰ اللہ تو بھی سن لے میرا کلمہ روح ہے لیکن عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی لیکن محبوب کی باری جب آئی ہے تو فرمایا یا ایوہ المزملکم اللیلہ اللہ قلیلہ قلیلہ نصفہ ہو و بالکس ممہ قلیلہ اوزد علیہ وردل القرآن ترکیلہ جب محبوب کی بارے فرمایا محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی محبوب ساری ساری رات نہ جاگہ کر ساری ساری رات نہ جاگہ کر تھوڑا کم کر لائی یا زیادہ کر لائی عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی اور پھر محبوب میری ایک ہی فرمیش ہے ساری ساری رات نہ جاگہ کر آدھی رات تھوڑا کم یا زیادہ یہ مرضی آپ کی ہے عبادت میری مرضی تیری میری ایک ہی فنمائش ہے مجھے ٹھہ ٹھہر کے قرآن مقدس سنایا کرو کتنی مٹھاس ہوگی میرے محبوب کی لہچے میں در امیجن کرو نا آج کاری صداقت علی قرآن مقدس پڑھے دنیا جہوم جاتی ہے کاری قرآن علی قرآن مقدس پڑھے دنیا جہوم جاتی ہے تو جب میرے آقل احساسوں قرآن جیسے پڑھتے ہیں صحیح افریک اکبر عدیلتہ جھومتے تھے فروقی آزم جھومہ کرتے تو سمانے گا نہیں جھومہ کرتے مولا کناہ جھومہ کرتے اور اتنی مٹھاس ہے کہ رب تعالی نے کسی یہ اور نبی سے فرمایش نہیں کی اتنی مٹھاس ہے آپ کے لحظے میں کہ اللہ نے ہمارے محبوب میری فرمایش ہے کہ مجھے ذرا ٹھہ ٹھہر کے قرآن مجیس سنایا کرو آئیے یہاں ایک حدیث میں بیان کر دوں کتاب و شفاہ میں یہ محدث بھی ہیں اور اندلس کے چیف جسٹس بھی ہیں کیسے مارا ساکب نصار اللہ تعالی نے اس کی عمر کو دراز کرے یہ کتاب و شفاہ جنہوں نے لکھی ہے کازی یاز مال کی رحمت اللہ تعالی یہ سرکار کے عاشق بھی ہیں خطیب بھی ہیں عالم بھی ہیں اور محدث بھی ہیں اور وقت کے چیف جسٹس بھی ہیں آپ رواہت میں کل فرماتے ہیں کہ آقا کریم یہ فرمایا جب مدانے معاشر ہوگا جب تمام انبیار اور ان کے غلام جنت میں اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے تم نے نہیں بیٹھنا جنتوں پر تختوں پر کیوں بھئی سرکار نے تو پہلے بھی شارت دے دیا فرمایا جب تمام انبیار ان کے غلام جنت میں اپنے اپنے کرسیوں پر اپنے اپنے تختوں پر اپنے اپنے مسلو پر بیٹھے اپنے 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 ا موسیقی